ناظرین موبائل فون ٹکنالوجی کا ایک ایسا کرشمہ جس نے دنیا سما کر ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے ناظرین اگرامی شروع میں بلکل ایسا نہیں تھا ہماری آج کی ویڈیو موبائل فون کے پارے میں ہے میں ہوں ماجی جیوسف اور آپ دیکھ رہے اور وائے نیوز چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کو آپ بروقت دیکھ سکیں اور اوپر دیئے گے فیس بک پیج کو فالو کریں اس قرائرز پر انسان بہت صدیوں سے رہ رہا ہے اور ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ اس کے پیارے جو اس سے دور رہتے ہیں ان سے بات کر سکے موبائل کا یہ سفر اتنا پرانا نہیں دوسری جنگ عظیم کے وقت فوجیوں کے اگلے مورچوں پر اطلاع کے لیے ریڈیو ٹرانسمنٹر استعمال ہوتے تھے پر وہ بہت بھاری ہوتے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت دشواری ہوتی ہے انیس سو چھالیس میں بیل لیبز نے ایک ٹوائس بنائی جس سے ہم کال کر بھی سکتے تھے اور کال سن بھی سکتے تھے اس کے بعد ایٹی ٹی اینڈ ٹی کمپنی بھی میدان میں آگئی اور اس نے امریکہ کے کچھ شہروں میں اپنی سروز دینا شروع کر دی لیکن ابھی بھی موبائل فون اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ آپ ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں اسی کے ساتھ تین اپریل انیس سو تیہتر کا وہ دن آیا جب میٹرولا کمپنی نے اپنا پہلا موبائل عوام کے استعمال کے لیے پیش کیا یہ موبائل پہلے کے موبائل سے سائز میں چھوٹا تھا اور آپ اس کو اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتے تھے میٹرولا کمپنی کے موبائل فون کا وزن جارہ سو گرام یعنی ایک اشاریہ ایک کیجی تھا اس سے آپ تیس منٹ تک کال کر بھی سکتے تھے اور کال سن بھی سکتے تھے اور اس کے ساتھ میٹرولا کمپنی نے وائرلس فون کی انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیا انیس سو اکانمے میں فیر لینڈ نے جی ایس ایم نیٹ ورک کا کام شروع کیا اور انہوں نے ٹو جی فیکونسی کو اپنی سروس میں شامل کیا جو کہ امریکہ میں استعمال ہونے والی فیکونسی سے زیادہ تھی اس کے بعد یہ سفر یہاں تک نہ رکا دوہزار ایک میں انٹی ٹی ڈیکومو نے اپنی 3G سروس کا آغاز جپان سے کیا جیسے جیسے ریسرچ کا کام بڑھتا گیا 3G سروس سے بہتر سروس کی کمی کا احساس شدہ تک تیار کرنے لگا اور پھر دوہزار نو میں 4G سروس کا آغاز امریکہ سے ہوا آج کے دور میں ہم بہت سے جدید موبائل دیکھ سکتے ہیں جن میں ایپل، سامسنگ، سونی، اوپو، ویوو، انفنیکس، ٹیکنو اور بہت سی کمپنیاں شامل ہیں شروع میں یہ کمپنیاں بٹنوں والے موبائل بناتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ان کمپنیوں نے ٹیچ موبائل بھی بنانا شروع کر دیا آج کل ہم مارکٹ میں بہت سے جدید موبائل فونز دیکھ سکتے ہیں دیکھا یہ موبائل فون جو آپ استعمال کرتے ہیں شروع میں بالکل ایسا نہیں تھا ناظرین گرامی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف تبدینیوں سے گزر کر یہ موبائل فون ہم تک پہنچے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان ماری یوسف کے دیں اجازت اسی طرح کی مرماتی ویڈیو لے کر ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ